ہلو فرنس تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ڈال بوش کی ریسپی سمپل طریقے سے بنائیں گے لیکن اس کا جو ذائقہ ہوں گا بہت ہی زبادستہ ہوں گا تو ریسپی کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر پسند آئے تو سبسکرائب بھی ضرور کریں تو چلیں شروع کریں یہاں پر میں نے پونہ کلو مٹن لیا ہے یعنی 750 گرامز کوکر میں ڈالیں گے پہلے ہم کوکر میں مٹن کو بال لیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیس ڈالنا ہے ہلدی ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہلدی ایک ٹیسپون کے قریب ڈالیں پانی ڈالنا ہے اچھے سے مکس کریں اور تین سے چار سیٹی لے کے گوش کو اُبال لیں اب نیکس ٹیج میں ہم نے ڈال کو اُبالنا ہے جس کے لیے ایک کپ میں نے ماتور کی ڈال لیا ہے اور ایک کپ سے تھوڑا سا کم مصور کی ڈال لینا ہے دونوں کو اچھے سے مکس کریں دھو لیں اور دال کے اندر بھی ہم صرف حلدی نمک اور پانے ڈال کر اسے اُبالیں گے بس کوئی بھی چیز اور نہیں ڈالیں گے دال کوکر سے باہر نہ آئے اس لیے میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب تیل ڈالا ہے کوکر کی تین سے چار سیٹی لینا ہے دال اچھے سے گلالے اب ہمیں کچھ سبزیاں چاہیے جس کے لیے میں نے کھٹی بھاجی لیا ہے جو مارکٹ میں ایزیلی آویلیبل ہوتی ہے ہارا دھنیا لیں گے پودینہ لیں گے اور میتھی کی سبزی لیں گے کھٹی بھاجی کی قوانٹریٹی آپ اپنے حساب سے لیں میں نے یہاں پر آدھی گھڑی لیا ہے یعنی ہارا گھڑی پورا لیا ہے کیونکہ دالچے کے اندر اس کا فلیور بہت اچھا رکھتا ہے میں نے پہلے کھٹی بھاجی کو کٹ کیا ہے پھر اس کے بعد میتھی کی جو سبزی ہے وہ بہت کم کونٹریٹی میں جائیں گی یعنی آدھا کپ سے بھی کم جائیں گی ہارا دھنیا ایک کپ لینا ہے پودینہ آدھا کپ لینا ہے ابھی ایک برطن میں تیل ڈالیں گے چاہ ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر دو پیازوں کو کٹ کر کے ڈالا ہے میں نے یہاں پہ پیازوں کو کھٹ کرنا ہے اس کے اندر کچھ گرہ مسائلہ ڈالیں گے جس میں ایک ٹیبل سپون سیرہ ایک ٹی سپون شازیرہ ڈالچینی، الائچی، بڑی الائچی بس اتنی چیزیں ڈالیں گی ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں تھوڑی سی خوشبو آنے لگے اس کے بعد ایک ٹیبل سپون کی قریب میں نے یہاں پہ ادھا کلسن کا پیس ڈالا ہے اچھے سے مکس کریں ادھا کلسن کی جب روس میل نکل جائے اس کے بعد سبزیاں ڈالیں گی میتھی ڈالیں پہلے میتھی کو دس سے پندہ سیکنڈ کے لئے اس کی خوشبو بہت اچھے آتی ہے اس طریقے سے ڈالنے سے اور اگر آپ کا سوری میتھی کا استعمال کر رہے ہیں ادھا کلسن سے پہلے آپ کا سوری میتھی ڈالیں اس کے بعد ادھا کلسن ڈالیں میں نے یہاں پہ کھٹی بھاجی ڈال دیا ہے ہرا دھنیا بھی ڈالیں گے ہرا دھنیا کی قوانٹی اور پودینہ کی قوانٹی آپ جتنی لے ایک کب ہرا دھنیا لینا ہے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کریں یہاں پر ہم نے سبزیوں کو اچھے سے پکانا ہے ایک منٹ کے لیے ساری سبزیوں کو مکس کیا ہے ہلکا سا میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب پانی ڈالا ہے کیونکہ ادھا کلسن نیچے لگ رہا تھا اور پانی ڈال کر ہلکا سا ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون بہت کم کونٹیٹی ہے ساری سبزیوں کو اچھے سے پکانے کے بعد یعنی ایک منٹ پکانے کے بعد میں نے یہاں پر ٹاماٹر ڈالا ہے ٹاماٹر کو سوف کرنے کے لیے نمک ڈالیں گے کیونکہ ہم نے گوش میں بھی نمک ڈالا ہے دال میں بھی نمک ڈالا ہے تو بہت احتیاط سے نمک ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پر آدھا ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈالا ہے تو بہت احتیاط سے ڈالیں کھارا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر ٹاماٹر کو بہت زیادہ سوفٹ کرنا ہے پورے گلا لینا ہے ٹاماٹر کو اسٹیج کے اوپر تو یہاں پر ایک دم لو فلم کے اوپر میں نے ڈھک کر ٹاماٹر کو پکایا ہے تو یہاں پر میں آپ کو ڈال بتاتی ہوں ڈال دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے گل گئی ہے ڈال ایک دم exactly جیسے ہم نے ہم کو چاہیے تھی ویسے ہی گل گئی ہے تو یہاں پر دیکھیں چمچ کی مدد سے اس طریقے سے ڈال کو ایک دم اچھے سے میکس کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے میکس کرتے جانا ہے اب میں آپ کو گوش بھی بتاتی ہوں گوش بھی اچھے سے گل گیا ہے ہمارے ٹاماٹر بھی پک رہے ہیں گوش بھی بہت اچھے سے گل گیا ہے ڈال گوش کے ساتھ ہم بگارے بھی چاول بنائیں گے جس کے لئے تیل کے اندر ہم نے پیاس ڈالنا ہے جیرہ شازیرہ ڈالچینی ڈالچینی ڈالچین لونگ یہ سارے جتنے گرم مسالے ہیں سارے گرم مسالے ڈالیں گے اچھے سے فرائے کریں یہاں پر پیاس کو پیاس جب اچھے سے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ادرک لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب ایک منٹ کے لئے ادرک لسن کے پیسٹ کو اور پیاس کو اچھے سے بھون لے اس کے بعد پانے ڈالنا ہے یہاں پر میں نے تین گلاس پانے ڈالنا ہے آپ اپنے فیملی کے حساب سے چاول جس طریقے سے پانے ڈالے ہر دھنیا پودی نہ ڈالیں گے اس سے خوشبو بہت اچھی آئیں گے پانے میں اُبال آنے دیں پانے میں اُبال آنے کے بعد چاول ڈالیں گے چاول کو پکنے کے لئے جب تک میں نے یہاں پر دھوڈیا کٹ کر کے رکھا تھا دھوڈیا کو میں پانے میں اس طریقے سے اُبال رہی ہوں آپ چاہے تو ڈائریکلی جب ہم ٹامٹر کو سوفٹ کر رہے ہیں اسی وقت آپ ٹامٹر میں بھی ڈال سکتے ہیں سارے مسالوں کے اندر میں نے یہاں پر دھوڈیا کو الگ سے اُبالا ہے نمک ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب اور یہاں پر میں 50% تک دھوڈیا کو پکاؤں گی اور 50% مسالوں کے ساتھ دھوڈیا میں پک جائیں گا چاول کو بھی دھم دیں گے پانی سو گیا ہے چاول بھی بہت اچھے سے پک چکے ہیں چاول پک چکے ہیں ڈھک کر سائیڈ میں رکھ دیں چلتے ہیں ہمارے دھوڈیا کے پروسس کی طرف یہاں پر میں نے ٹامٹر بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں ایک ٹیبل سپون کے قریب اور دو ٹیبل سپون کے قریب کاندھل اسن مسالہ ڈالنا ہے ایک ٹی سپون دھنیا پورڈر ڈالیں گے جو دالگوش کا جو اصل ٹیسٹ ہے نا یہ کاندھل اسن مسالے سے آئیں گا تو آپ ضرور ایڈ کرنا دو ٹیبل سپون کے قریب تو یہاں پر اب ہم نے کیا کرنا ہے ہائی فلم کے اوپر جو ہم نے مسالے ڈالے اسے پکانا ہے بس آدھا سے ایک منٹ کافی ہے دودیا بھی ہمارا 50% تک پک چکا ہے اب ہم دودیا بھی نکالیں گے اور جو ہمارا مسالہ پک چکا ہے اس میں دودیا ڈالیں گے یہاں پر دودیا اچھے سے ملہ 50% تک پکایا ہے میں نے بس اچھے سے مکس کریں تو یہاں پر سارا مسالہ ہمارا پک چکا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے دالچا مکس مسالہ یہ کرانے کی شوق میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے اس مسالے سے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اب ضرور اس مسالے کا استعمال کرتے ہوئے دالچے کو ٹرائے کریں ضرور جاتلا بن جائیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارا مسالہ اچھے سے پک چکے ہیں اس کے بعد گوش provoke ڈالیں گے گوش کریں یہاں پر کیا ہوں گا سارے مسالہ کا فلیور گوش میں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں گا یہاں پر ، دیکھیں ہمارا مسالہ بھی اچھے سپک چکے ہیں ڈال پکا کر بعد میں ڈال ڈالیں گے ڈال مکس کریں دال گوش بنانے کا پروسس ہے پورا فینس شو گیا اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈال کو بہت اچھے سے پکایا ہے کوکر میں میں نے تھوڑا پانی ڈالا پانی ڈال کر دالگوش میں مکس کیا ہمارا جو فیکا سوپ تھا مٹن کا فیکا سوپ وہ بھی ہم نے ڈال کر اچھے سے مکس کرنا ہے لاسٹ میں صرف تین چیزیں ڈالیں گی جس میں املی کا پلپ ہے املی کا پلپ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں کسی کو کم کسی کو زیادہ پسند ہوتا ہے ایک ٹیسپون کے قریب زیرہ پاورڈر ڈالنا ہے لاسٹ میں جو ڈرائی کوکرنٹ ہوتا ہے اسے تاوے کے اوپر پلے گریٹ کرنا ہے پھر تاوے کے اوپر تھوڑا سب بھوننا ہے بھون کر ہاتھ سے رب کرنا ہے اور دالچے میں مکس کرنا ہے اس سے جو لاسٹ میں ہم یہ ڈالتے ہیں اس سے خوشب بہت اچھی آتی ہے اور فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے بس پندرہ منٹ کے لئے اُبالنا ہے اور ہمارا دالگوش بلکل ریڈی ہے اس طریقے سے آپ دالگوش بنا کر دیکھیں بہت زبادر دالگوش بن کے تیار ہوتا ہے اور اگر ٹرائے کرنے کے بعد آپ کو ریسی پی پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک آپ اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ